انڈیا کی ریاست اتر پدیش میں غیر قانونی تبدیلی مذہب کو روکنے کے آرڈننس کے نفاظ کے بعد ریاست میں ایسے کئی مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے جنہوں نے کسی ہندو لڑکی سے شادی کی تھی یا کرنے والے تھے اس قانون کا مقصد مذہب کی جبری تبدیلی کو روکنا بتایا گیا ہے لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ اس کے ذریعے ہندو لڑکیوں سے شادی کرنے والے مسلم لڑکوں کو حدف بنایا جا رہا ہے دلی سے ہمارے نامنگار شکیل اختر کی ریپورٹ مراد آباد کی پنکی نے راشد نام کے ایک مسلم لڑکے سے شادی کی جب دونوں شادی کے ریجسٹریشن کے لیے مجسٹریٹ کے آفیس آئے تو پولیس کی موجودگی میں بجرنگدل کے کارکنوں نے انہیں پکڑ لیا میرے کو وہاں پہ پٹوڑ سر بھی کرا گیا ہے تین دن سے اچانک سے میرے پیٹ میں درد ہوا ناری کیتر میں انہوں نے مجھے دکھایا نہیں جادی طبیت تھا ہونے پہ مجھے ہسپیٹر لے کے گئے اور اس کے بعد مجھے ڈاکٹروں نے انجیکشن لگائے اس کے بعد پھر میری بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی اور ایڈا سونا پہلے تو صحیح تھا پر میرے کو انجیکشن لگائے گئے تو اس میں میس کیریج ہو چکا ہے میرا پنکی کا حمل زائے ہو چکا ہے شوہر راشد اور ان کے بھائی دو ہفتے جیل میں رہنے کے بعد گدشتہ روز رہا ہوئے پنکی یہ سمجھنے سے قاسر ہے کہ آخر ان کا جرم کیا تھا میں نے اپنی مرزی سے کری تھی شادی چوبیس جولائی کو میں نے شادی کری تھی چھٹا مہینہ چلنا ہے شادی کو دہرہ دون میں کری تھی شادی میں نے اتر پردیش کی پولیس غیر قانونی تبدیلی مذہب کے نئے آرڈننس کے تحت اب تک ہندو لڑکیوں سے شادی کرنے والے کئی مسلم نوجوانوں کو گرفتار کر کے جیل بھیج چکی ہے اس نئے قانون کے تحت تبدیلی مذہب کو بہت پیچیدہ بنا دیا گیا ہے اور تبدیلی مذہب کے بنیاد پر شادی بھی ختم ہوتکتی ہے اس قانون کی حمایت کرنے والے بی جے پی اور اس کی ہمنوا سختگیر ہندو تنظیموں کا کہنا ہے کہ مسلم لڑکوں نے ہندو لڑکیوں کو شادی کے ذریعے مسلم بنانے کا بقولن کے جہاد چھوڑکا ہے ایک طبقہ ہے مسلم سماج میں جو کی کٹر پندھ کو سوشیلوجیکل ایشو سے جوڑ کر کے کچھ نیا پریوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تھوڑا اور انوستان کرنے کی ضرورت ہے لیکن ایک پیٹرن ضرور ڈیولپ ہو رہا ہے اس کو نکارہ بھی نہیں جا سکتا وہیں قانون کے ماہرین کا خیال ہے کہ اس آرڈیننس سے فرد کی آدادی اور برابری کے جمہوری اصولوں کی منافع ہوتی ہے اترپردیش کی آرڈیننس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے حقوق انسانی کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اس آرڈیننس کے ذریعے لڑکیوں کے اپنا ساتھی چننے کے حق کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی ہے ساتھی اس کا مقصد دو الگ مذاہب کے ماننے والوں کی شادیوں پر روک لگانا ہے شکیل اختر بی بی سی نیوز ڈلی اور اسی بار میں مزید بات کرنے کے لئے اس وقت ڈلی سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں دوائر کی سینئے ایڈیٹر آرفہ خانم شیروانی آرفہ صاحبہ سیربین میں خوش آمدید سب سے پہلے تو ہی بتائیں کہ یہ قانون یا آرڈننس ہے فوس کنورجنز کے خلاف اس کو متعارف کرانے کی ضرورت کیوں پیش آئے کتنا بڑا مسئلہ تھا یہ بہت حیرانی کی بات ہے اور بھی آپ کے یہاں جو کومنٹیٹر تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ لیگل نہیں یہ پولیٹکل مسئلہ ہے میں پوری طریقے سے ان سے اتفاق کرتی ہوں گورنمنٹ آف انڈیا نے گورنمنٹ آف اتر پہ دیش نے کوئی بھی ایسا سروے نہیں کرایا ہمارے پاس کوئی ایسے فیکٹ کوئی ڈیٹا کوئی بھی ہمارے پاس ایسے نمبرز نہیں ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ بہت آرگینائز سکیل پر کوئی ایسا کام چل رہا تھا جس میں کہ محبت کے نام پر کوئی جہاد ہو رہا تھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک تو ایک طرح سے پولیٹکل ایکسکلوجن کیا جا رہا تھا جو یہاں ریلیجس مائنورٹیز ہیں اندوستان کی سب سے بڑی مسلمان ان کا اور اب سب سے بڑی بات یہ ہے اب اسی کو جو پولیٹکل مارجنلائزیشن ہے اس کو سوشل ایکسکلوجن کے طور پر آگے پیش کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی دو جو کمیونٹیز ہیں ان کے بیچ کوئی رشتہ نہ بن پائے اب اگر آپ یہ دیکھیں کتنا کمپلیکیٹڈ ہے یہ پورا جو آرڈنینس لایا گیا ہے جس میں ساعت پہلے یہ بتانا ہوگا کہ دو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں پھر پولیس اس پہ انویسٹیگیٹ کرے گی کیا کنورجن جو ہے وہ کسی دباؤ میں تو نہیں کیا جا رہا ہے ساٹھ دن پہلے ہمارے ہاں سپیشل میریج ایکٹ ہے جس میں دو جو جوڑا ہے الگ الگ مذہبوں کو ماننے والا وہ تیس دن پہ ان کو نوٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں اس وجہ سے جو بیشتر لوگ ہیں وہ ان تیس دنوں میں اپنے کو ولنیبل نہیں بنانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ اس طرح کی ہماری سوسائٹی ہے کافی پیچید گیا ہیں میں دراصل آپ سے یہاں پہ یہ بھی پوچھنا چاہتی جس طرف آپ نے بھی اشارہ کیا اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ سیاسی ہے سیاسی فائدے کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن اس طرح کے اختامات سے بی جے پی کو اس وقت کیا فائدہ ہوگا ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی الیکشن ہونے والا ہے جس کی وجہ سے وہ اس سب کچھ کر رہا ہے جی بلکل آلی الیکشن ہونے والا ہے ایک سال سے کچھ ہی زیادہ وقت باقی ہے اتر پردیش میں جبکہ الیکشن ہوگا یہاں اور ابھی سے جو الیکشن کی گرما گرمی ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور اب بی جے پی کو اس سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ الیکشن جیتنے کے لیے ہی کر رہے ہیں دیکھیں ان کے لیے یہ پورا ایک آئیڈیالوجیکل اجنڈا ہے پورے طریقے سے آئیڈیالوجیکل جو ان کا اجنڈا ہے اس کو implement کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ پچھلے سو سال میں ہمارے پاس پہلی سب سے بڑی یا پہلی ایک golden opportunity ہے جس کی وجہ سے ہم ہندوستان کو ایک secular democracy سے ہٹا کر ایک thheocratic ہندو راشتہ بنانا چاہتے ہیں اتر پردیش اگر آپ ساول کریں ابھی تو آپ یہ تین جانیے آپ کو میں خود وہاں پیدا ہوئی ہوں اس سٹیٹ میں میں نے اپنے سکول کی کالیج کی پڑھائی وہاں سے کی ہے وہ سٹیٹ پوری طریقے سے بدل چکا ہے ابھی تک کہا جاتا تھا کہ گجراک ہندوتو کی laboratory ہے ابھی آپ اتر پردیش جا کے دیکھیں وہاں آپ کو پوری طریقے سے اندازہ ہو جائے گا کہ ایک پھلتا پھولتا کھلتا ہندو راشتہ جو ہے جو ایک ہندو nation ہے وہ وہاں پر آپ کو موجود ملے گا کہ اتر پردیش میں باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ undeclared نہیں بلکہ declared طور پر وہاں لوگ رہ رہے ہیں under that ہندو nation اور یہ جو ordinance ہے یہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دونوں کمیونٹیز کے بیچ میں کسی طریقہ کا کوئی رشتہ برداشت نہیں کیا جائے گا میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ special marriage act میں تیز دن کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ ملک ہے جہاں کھا پنچائت ہوتی ہیں جہاں honor کے لئے ہیں سب سے پڑی بات یہ ہے کہ یہ کسی کمیونٹی کے خلاف تو عورت ہونے کے لئے مجھے سب سے زیادہ تکلیف دلی سے I'm so sorry دلی سے عرفہ خانم شیروانی ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ ہمارا وقت ختم ہو گیا بہت بہت شکریہ